دی اچھے دبنگ جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ لازشل کے چیمپئن ٹیم ہے تو مجھے امید ہے کہ وہ ڈیرفینڈ کرے گی اس ٹائٹل کو آج سلام علیکم ناظرین وارن سپورٹس میں آپ کو خوش آمد دے ناظرین اس وقت ہم کٹی پیل کی ایک افتتائی تقریب میں آئے ہوئے ہیں جہاں پہ تمام ٹیموں کے حوالے سے لوگ آئے ہوئے ہیں فرس کلاس کرکٹرز آئے ہوئے ہیں جاوید میعزاز صاحب شاید افریدی صاحب اور مختلف کرکٹرز آئے ہوئے ہیں جو ٹیموں کو اون کر رہے ہیں تو اس وقت ہم چل کے ان سب سے انٹرویوز لیں گے اور ان سے معلوم کریں گے کہ یہ کیٹی پیل کا کرانے کا مقصد کیا ہے جس میں جو کے منقعت کیا گیا ہے مہین خان اکیڈمی میں تو ناظرین اس کو آپ ہمارے چینل پہ دیکھ بھی سکیں گے اور اس کے اوپر جو کرانے کا مقصد ہے وہ بیسکلی جو نیا ٹیلنٹ ہے اس کو اوپر لانا ہے اور جو نامبر یہاں پہ کھلاڑی ہیں جس طرح یہ جو دومیسٹک بھی کھیلے میں بہت سے ایسے کھلاڑی آپ کو ان ٹیموں میں دیکھنے کو ملیں گے یہ کراچی کے حوالے سے ٹورنمنٹ ہوتا ہے جس کے اندر مختلف ٹیمیں حصہ لیتی ہیں جیسے کہ جہور جوانس ملیر منگس اور اس کے اندر لیاری لیجنڈز اور مختلف ٹیمیں ہیں جس کو مختلف کھلاڑی ہون کر رہے ہیں تو ناظرین چل کے لوگوں سے انٹرویو لیتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اس ٹورنمنٹ کے حوالے سے ان سب کی کیا پارٹیسپیشن ہے سرپناس کو اس وقت کپتان نہیں بنائے گیا یا اس کو دی لیا گیا ٹیم میں واپر دیکھیں یہ بورٹ کی اپنی پولیسی ہوتی ہے ایس لونگ میں سمجھتا ہوں کہ آپ ٹیم میں ہیں نا سب سے مین چیز یہ ہے کہ بی اندہ سائیڈ کپتان تو ایک بنتا کوئی بھی بنتا ایسی کوئی بات جو ٹیم منی آپ کی نظر میں ٹیم سائی ہے میں نے باقی ٹیم دیکھنی ہے کون ہے کیا نی ہے آپ کا ایک ریکارڈ بتاؤں جاویز صاحب آپ نے پہلے ٹیس میں بھی سینچی ماری تھی اور جو ہنڈر ٹیس کھیلا تھا اس میں بھی سینچی ماری تھی نیاز اسٹیٹم ہیدر آباد میں آپ جیسے لوگ لیکتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے آپ کے تو میتا ہوتا ہے میں یہاں پر سائن کرتا ہوں آپ خوش نصیب ہیں جن کا ماتھا جو ہے نا تھوڑا براؤڈ ہوتا ہے نا ہسی خوش مجاز یہ وہ قولیٹی ہوتی ہے تو ہمارے حضرت کراچی کے ایک بزنس مین موجود ہیں ابھی ہم ان سے بات کرتے ہیں ان کی کیا پارٹیسپیشن ہے کرکٹ کے حوالے السلام علیکم سلام سر کرکٹ کے حوالے سے کٹی پیل ہو رہا ہے اتنا بڑا ایونٹ اس میں آپ کی کیا پارٹیسپیشن ہے لیکن بزنس کمیٹی نے مختلف ٹیموں کے سپانسر کیا ہے اور بڑے خوش آئین بات ہے کہ کراچی ٹیپ بال پریمیر لیگ کراچی میں اس کا نقاد ہو رہا ہے آٹ ٹیمیں جو بڑی ہیں اس میں حصہ لے رہی ہیں اور یہی ریال کرکٹ ہے ہم نے بھی بچپن میں جب کرکٹ شروع کی تھی تو یہ ٹیپ بال سے ہی ہم کرکٹ کھیلتے تھے ڈاٹیں بھی کھاتے تھے کیونکہ یہ دوسروں کے گھروں میں بولیں جاتی تھیں اور نقصان شیشے ویچے ٹوٹتے تھے لیکن حسین یادیں وہاں ہی سے جوڑی ہوئی ہیں اور اس کے بعد آج بہت عرصے کے بعد ٹیپ بال کو ہمیں اس اچھے محول میں دیکھنے پر مل رہا ہے تو ہم جب ہم سپورٹ اور پرزنس کمیٹی نے سپونسر کیا ہے اور آئندہ بھی کریں گے ہم انشاءاللہ کیونکہ کراچی کے ایکٹیوٹیز جو ہیں اس شہر کے لیے بڑا ضروری ہیں اور اس طرح کی ایکٹیوٹیز سپورٹ جو ہیں یہ ہیلڈی ایکٹیوٹیز کھالا جاتا ہے اس سے آنے والی کرکٹ کو سپورٹ ملے گی کچھ ٹیلنٹ یہاں سے ٹیلنٹ ہمیشہ یہاں سے نکلتا ہے اسکول کالوجز سے نکلتا ہے ٹیپ بول سے اور وہ گلیوں کے جو کھیلے ہوئے بڑے بڑے تمام جعوید میاداد سلیم یوسف یہ سب وہی لوگ ہیں جنہوں نے گلیوں سے شروع کیا تھا اور پھر دنیا میں ایک نام بنایا ہے بہت شکریہ سوکر 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 ٹیپ بول سٹارٹ فرم وچ سٹی وچ کنٹری نہیں یہ مجھے نہیں پتا لیکن زویر ساں پتلا رہے تھے جب لانچنگ کر رہے تھے وہ کسی یورپ کی ملک سے ٹیپ بول سٹارٹ فرم پاکستان اور سٹی اس کراچی اور ایڈیا اس نازم آباد ماشا اللہ پیر تو ہر چیز ہماری سو ہم اللہ بیس سرپاہز بہی یہ بھی کٹی پیل گیا والے سے آپ کا کیا پاڈی سویشن دیکھیں آج تو میں پہلی بار تو یہاں پر آیا مطبیشلی دی اچھے دبانگ جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ لازشل کے چیمپین ٹیم ہے اور باقی یہ کہ اچھا انیشیٹیف ہے کہ ٹورنیمنٹ ہو رہا ہے اور لڑکوں کو اپورچنیٹی ملی ہے پوری پاکستان سے لڑکے آ رہے اور ہم نے بھی ٹیپ بول سے کرکیٹر شارٹ کی تھی تو اب لیگ کی بنیاد پہ ہو رہا ہے تو مجھے امید سے اچھا فائدہ ہوگا مارے ساتھ عانیب محمد کے بھائی سادی محمد صاحب موجود ہے اسلام علیکم سر سر کیسے ہیں سر اتنا بڑا ایونٹ ہو رہا ہے اس کا مقصد کیا کرانے ہو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے جتنے بھی کرکیٹرز جو اسٹریٹ کرکیٹرز جو ہیں گے ان کو ایک ہم نے ہائپ دی ہے کہ اچھی کمپوٹیشن میں آ کے کھیلیں اور دیکھیں کہ کیسی کھیلی جاتی ہے ایک کمپوٹیٹیو کرکٹ کیسی ہوتی ہے تو آجتنے کہ یہ مقصد جو ہے یہ ہم ٹیپ بول کرکٹ سے ایک تو ڈرنی لگتا تو یہ جو اسٹریٹ کرکٹ کھیلتے ہیں گے تو اس کے اندر ان کو کوئی محوظہ نہیں ملتا ہے ہم نے چار سو لڑکوں کو لے کر آئے ہیں ان کا ڈیٹا معلوم کیا سب کچھ کیا اب وہ تقریباً ہر ایک پلیر کو پیسے بھی مل رہے ہیں گے تو آجتنے کہ جو اسٹریٹ کرکٹ میں ہم نے تو کچھرے والا ایک جو کچھرہ اٹھاتا تھا اس کو بھی لاکھے اس کو بھی ایک ڈیڑھے لاکھ روپیہ دیا تو آجتنے کہ آپ دیکھیں کہ کرکٹ کہاں وہاں سے جو ہم نے ٹیلنٹ نکال کے آئے ہیں ایک موچی والے گیا جوتے موچی کرتا تھا اس کے اوٹس ٹیلنٹ کو لے کر آئے وہ بہت اچھا بولت ہے آج وہ کیا اس پی ایسل کا ایک حصہ ہے تو آجتنے کہ مقصد جو ہے جو اسٹریٹ کرکٹرز کو لے کر آئے اور اس کے اندر ہم نے جو ان کو صلاحیت دی موقع دیا ٹیلیویجن پر کھیلنے کا دنیا میں یہ امارکا تک بہت ساری جگہوں پر یہ جا رہا ہے یہ میچز لائیو دکھا رہے ہیں تو اور پی سی بھی والے بھی دیکھ رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ اس میں سے پاکستان کو ریپریزنٹ کرے گا سر آپ کو لگتا بھی جو وڈ کپ وہ اس میں ٹیلنٹ کی کمی تھی یا پلیئرز میں کوئی برائی تھی نہیں کوئی برائی نہیں تھی ویور ان لگ کی کہ ہم پاکستان نے جو اتنا اچھا فیفت پوزیشن میں فرس فور کے اندر نہیں آئی تو ای تنک کہ اوورال اگر پرفومنس دیکھا جائے تو ہمارا دوسری کموں سے بہت اچھا پرفومنس ہے ان لکی رہے کہ ہم نے کالیفائی نہیں کیا اس میں ہمارے ان پلیئروں میں کوئی خرابی نہیں تھی اور ان دے پت بیسٹ نیر دو تین اوور کا کھیلتا دو تین مچز کے اندر جس میں ہم نہیں کھیلے اچھا جس کی وجہ سے ہمیں پہلے چار میں ہم نہیں آئے سر بابر آزم کو کیپٹنسی سے اٹھانا صحیح فیصلہ ہے میرے خیال تو نہیں تھا کیونکہ مگر یہ ہے کہ اتنا کریٹسائز ہو گیا تھا کہ وہ جل بداستہ ہو گیا تھا کہ وہ جو بھی پرفومنس کرتا تھا اس کے بعد اس کی کیپٹنسی کے اوپر لاکے اس کو ہم نیچے گرا دیتے تھے تو ای تنک کہ 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 ایک کرکیٹر اچھا مگر یہ نے کھولا ہے اس کا پرفومنس اس کا ریکارڈ اس کھولا ہے بیگوڈ پلیئر کیڈی١ کرکٹ نے تبا کر دیا ہے تی ٹین اور ٹی ٹین انجوا ہے کھولا ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس جتنے بھی ینگ سٹر آرہے ہیں وہ تی ٹین اور ٹی ٹوینٹی کھیلتے ہیں ہاں یہ اور ہمارے ہیں تین روزہ چار روزہ ہمارے جتنے بھی ینگ سٹر ہیں وہ سوچتے کہ ہم ٹی ٹین اور ٹی ٹوئنٹی کرکٹ کھیلیں وہ ان کی چوئیز ہے کہ وہ کھیلیں یا نہ کھیلیں ہمارے جیسے جاوید میاد تھے ہمارے جیسے جاوید میاد تھے ہمارے جیسے جاوید میاد تھے ایک لیجنڈ تھے ہنیم محمد تھے جو ٹیسٹ کرکٹ کی جو ہے وہ بیوٹی تھی ان دینوں میں ٹی ٹوئنٹی ون ڈے کرکٹ نہیں ہوتی تھی ٹی ٹوئنڈے کرکٹ ہوتی تھی تو بھی ہم اس کے اوپر کرٹیسائز کرتے تھے آپ ٹی ٹوئنٹی آگے تو ون ڈے کرکٹ بٹر ہو گئی ٹیسٹ کرکٹ بٹر ہو گئی ٹی ٹوئنٹی نے ہمارے پلیروں کو خراب کر دیا مگر آپ بات یہ کہ سٹویشن وائز اگر آپ دیکھا جائے تو ٹی ٹوینٹی اسے پارٹ آف وہ جو ہر گھر میں دیکھا جاتا ہے دو تین گھنٹے میں میچ ختم ہو جاتا ہے آج کل لوگوں کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ پورا ٹیسٹ مائچ بیٹھ کے دیکھیں سر جیسے سائم ایوب ہیں ان کو آسٹریلیا لے کے جا رہے ہیں تو انہوں نے تو سب کائدن پروفی میں سنچری ماری باقی تو وہ ٹی ٹوینٹی کھیلتے ہیں تو وہ وہاں کی وکٹو پر کھیل لیں گے ٹی ٹوینٹی کے اندر بھی تو صلاحیت ہونی چاہیے نا کھیلنے کی بالکو مارنے کی ٹی ٹوینٹی ٹیکنیکلی تو وہ ساؤنڈ ہوگا نا اس کو کھیلنا تو آتا ہوگا تو اس کو کائد ایدم ٹروفی میں اس نے دن کیا ہوں گے وہ لانگو ورزن گیم بھی کھیل سکتا ہے وہ کیوں کھیلتا ہے کیونکہ اس کے پاس ٹیکنیک ہے ٹیکنیک تو ٹی ٹوینٹی میں بھی وہی ٹیکنیک ہے ٹی ٹیکنیک میں بھی وہی ٹیکنیک ہے وہاں پہ ٹی ٹیکنیک میں ٹائم بہت زیادہ ہے یہاں پہ ٹائم کام ہے ٹی ٹیکنیک میں آپ کو پچھ پہ کھڑا ہونا پڑا ہے ٹی ٹوینٹی میں تو آپ کو بس نہیں ہے تو پھر وہ ٹی ٹوینٹی کے لیہاں سکے مگر آپ ٹی ٹوینٹی میں وہ کسٹے دی کسے بالکو مارتا ہے وہ دیکھنا ہے نا وہ ہماری وہ جو ایکسپرٹ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس کو بہتر کریں گے مگر کوئی اس میں پرابلم نہیں ہے یہ ہے کہ کیونکہ ٹی ٹوینٹی جو ایک گیم ایسا ہے جو کہ کم خرچے کے اندر ہو جاتا ہے اچھا ایک سوال اور تھا ایک سوال اور تھا میرا کہ یہ اٹھارہ کھلاڑیوں میں سے بابا رازمی غلط تھا نہیں غلط نہیں ہے اس کو جو ہم کرٹیسائز کرتے آئے ہیں یہاں تو کچھ حد تک اس نے کچھ ڈیسیشن جو لئی ہیں وہ اتنی اپلائے وہ نہیں ہونی چاہیئے تھی مگر اس سے وہ اس کو وہ سمجھتا تھا کہ اس نے اچھی ڈیسیشن لئی ہے مگر وہ فائر بیک کر گئی تو یہ ایک وہ تو افن بٹس تو ہیں نا تو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں کراچی یہ سب سے بڑے بیلڈر جو ٹیم گوھر گلشن کے آنر ہیں چلیے چل کے ان سے بات کرتے ہیں سلام علیکم سر سر جو اتنا بڑا آپ ایونٹ کرا رہے ہیں کے ٹی پی ال کے نام سے اس میں کیا پارٹیسپیشن ہے آپ دیکھیں میری جو پارٹیسپیشن ہے جب سے کے پی ٹی ال شروع ہوا ہے بدر ایکسپو نے جب شروع کیا ہے تو زہر نصیر کے ساتھ ویری فرسٹ ڈے سے ہم شامل تھے اور الحمدللہ جو پہلا ایونٹ تھا پہلا سیزن ہم ایزہ چیمپئن جیتے ہیں اس وقت ہماری دو ٹیمیں تھی کلفٹن غازی اور گلشن گوھر کے نام سے تو کلفٹن غازی جو ہماری ٹیمیں فرسٹ چیمپئن ہیں اور سیکنڈ جو ہمارا جو شو تھا جو پچھلے سال اس میں ہم رن اپ رہے تھے ہم اس مرتبہ ہم نے ان دونوں ٹیموں کو ملا کر ایک ٹیم بنائی ہے گوھر گلشن کے نام سے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جو پاکستان کے بڑے پلیئرز ہیں اس وقت وہ ہماری ٹیم میں کھیل رہے ہیں لائک بہدر ہیں آپ کے اسد ہیں تیمور مرزا ہیں اور اسی طرح سے سارے جو پاکستان کے بیس پلیئرز ہیں اس وقت گوھر گلشن کا پارٹ ہیں میں امید یہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جیسے پھل سیزن ہم جیتے تھے انشاءاللہ اس مرتبہ بھی ہم جیتیں گے اور اپنی جو گوھر گروپ آف کمپنیز کا میں چیئرمن ہوں تو میں زاکر صاحب کو اور یونس خان صاحب کو مبارک بات کیش کروں گا کہ انہوں نے یہ انیشیٹیو لیا اور مجھے اس پوزیشن پہ لے کر آئے کہ میں ٹیم جو تو پرچیس کروں وہ لوں اور یہاں پر میں زہر نسین صاحب کو خاص طور پر مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ جس طرح سے زہر نسین صاحب نے یہ میلہ سجایا یہ بدر ایکسپو ہی کا کمال ہے کہ وہ اس قسم کے میلے سجا سکتا ہے اگر آپ آئیڈیاز دیکھیں کہ پاکستان کا سب سے بڑا ایکزیبیشن اسی ایکسپو سینٹر میں ہوا کرتا ہے تو اس سے بڑا ایکزیبیشن کوئی نہیں ہوتا پاکستان میں تو وہ بھی بدر ایکسپو ہمیشہ سے کرتا ہے اور اگر کسی بھی حوالے سے اگر ان کے ایونٹس دیکھے جائیں تو وہ اس قسم کے ایونٹس ہوتے ہیں کہ سالوں انسان یاد رکھتا ہے یہ تین سال پہلے کا پودا لگایا ہے کے پی ٹی ایل کا لیکن آجے ایک برینڈ بن گیا ہے یہ اس قسم کا برینڈ بن گیا ہے کہ نہ صرف پاکستان میں مشہور ہے یہ امریکہ میں کرکٹ نہیں کھیلی جاتی لیکن یہ امریکہ میں بھی اتنا مشہور ہے یورپ میں بھی اتنا مشہور ہے انگلنڈ میں بھی اتنا مشہور ہے اور پہلے یہاں پہ لوگوں کو ڈھوننا پڑتا تھا ہمیں کھلانے کے لیے اب یقین کریں آجے تیسرے سال کے اندر لوگوں کا پریشر اتنا ہے کہ آپ ہمیں اپنے ٹیموں میں کھلائیں مقصد اس وجہ سے یہ پریشر ہے کہ یہ اتنا بڑا برینڈ بن گیا ہے کہ یہ جیو سوپر پہ لائیب دکھایا جاتا ہے پورے پاکستان کے لوگ اسے لائیب دیکھتے ہیں اور جو ہمارے جو سٹارز ہیں جیسے مشتاق محمد صاحب ہیں آپ کے حارون رشید صاحب ہیں جعوید میاداد صاحب ہیں اور اس کے اندر جو بہت سارے لیجنڈز ہیں ہمارے وہ سب کے سب نے اس کی اونرشپ لیوی ہے اور فرز ڈے سے اونرشپ لیوی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جب لیجنڈز کی اونرشپ موجود ہوتی ہے تو وہ جو ایونٹ ہے وہ اسے کوئی نہیں روک سکتا ہے کہ وہ برینڈ نہ بنے لیکن اس سب کے پیچھے میں سمجھتا ہوں زہر نصیر کا کمال ہے زہر نصیر کی ٹیم کا کمال ہے بدر ایکسپو کی ٹیم کا کمال ہے کہ انہوں نے یہ محنت کر کے اس کو آج یہ برینڈ بنا دیا ٹھیک ہے سر سر آخری سوال میرا یہ ہے کہ اس سے پاکستان کرکٹ کو کوئی فائدہ ملے گا سٹریٹ کرکٹ کے حوالے سے ہم جو ٹیلنٹ ٹوپر آئیں گے ان کو آگے چانس ملے گا آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں جتنے بھی کرکٹ کے پلیئر ہیں اس وقت جاہے چاہے ونڈے کھیر رہے ہوں چاہے ٹیو ٹوینٹی کھیر رہے ہوں یہ ٹیس میچز کھیر رہے ہوں اگر آپ کسی بھی پلیئر کو جا کر آپ دیکھیں گے ان کا جو انیشل سٹارٹ تھا وہ ہمارے پاکستان کے گلی مولوں سے تھا وہ ٹیپ بول سے تھا یہ ٹیپ بول ایسا کھیل ہے کہ ٹیپ بول سے گریجولی آگے جاتا ہے انسان ترقی کرتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ مستقبل میں یہ ٹیپ بول کے جو پلیئر آپ کو ہیں انشاءاللہ پاکستان کی ٹیم میں کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے اور آج جو پاکستانی قوم کو جو کریز ہے کرکٹ کا انشاءاللہ اس کو فروغ مل کے مزید کریز بڑھے گا انشاءاللہ ناظرین اس وقت ہمیں جو ہے وہ انٹرنیشنل پیریار حارو رشید صاحب نظر آ رہے ہیں چلیے چل کے انسان کی رائے لیتے ہیں اسلام علیکم صاحب سر اتنا بڑا ایونٹ کرا رہے ہیں اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں یہ جو ایونٹ ہے آپ کو تو بتائیے کراچی ٹیپ بول لیگ ہے یہ یہ دو سال پہلے یہ کانسپٹ ہم لائے تھے کہ ہم نے بچوں کو گلیوں میں اور محلوں میں کرکٹ کھیلتے ہوئے دیکھا تو اور اس میں ٹیلنٹ ہمیں بہت نظر آیا کیونکہ ملک بھر سے پلیئرز آتے تھے یہاں پر وہ کھیل کے چلے جاتے تھے وہ ٹورنمنٹ ایک دن کا یا دو دن کا ہوتا تھا اس کے بعد وہ ختم ہو جاتا تھا لیکن کیونکہ بدر ایکسپو سولوشن والے جو ان کے روح روان ہیں زویر نصیر صاحب وہ خود بھی کبھی ٹیپ بول کرکٹ کھیلے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا ہے ہم یہ ٹیپ بول کرکٹ کو پروموٹ کرنا تو انہوں نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا کہ آپ کو اسٹرکچر دے دیں ہم اس کو چلانا چاہتے ہیں آپ بتایا ہم کیا کر سکتے تو پھر میں نے جعوید میاداد صاحب نے سادق محمد اور توسیف احمد نے مل کی ہم نے ایک سٹرکچر بنایا اور وہ پھر ہم نے ان کو جو پیش کیا تو ان کو پسند آیا کیونکہ ہم نے ایک دو دن کی کرکٹ کو ختم کر کے ہم اس کو پندرہ دن پر لے گئے بڑے میدان میں لے کے گئے جو کہ دو سال یہ ازگر علی شاہ کریٹ گراؤنڈ پر ہوتا رہا انڈر لائٹس لائف ٹیلیکاسٹ جو کہ اس سے پہلے بہت کم ہوتا تھا یہ فیس بک پہ ہی اپنے سارے کرتے تھے تو پہلے سال ہی بہت کامیابی ملی کیونکہ چار سو پانچ سو پلیرز جو تھے ان کو ہم نے ڈرافٹ کیا اس میں آٹھ ٹیمیں بنی اور ہم نے کراچی کو آٹھ محلوں میں بانٹ دیا جیسے ڈی ایچے ہے کلیفٹن ہے لیاری ہے ملی تو ان سب کی ٹیمیں ہم نے بنائی اور اس کے اوپر پھر ہم نے فرنچائز اونرز جو ہیں انہوں نے آگے ان ٹیموں کو اون کیا سو جتنا بھی جو اس وقت آپ دیکھتے ہیں وہ آٹھ جو فرنچائز اونرز ہیں وہ ان کو لک آفٹر کرتے ہیں پلیرز کو ہر سال وہ اپنے پاس رکھتے ہیں ان کو باقیدہ آپ پروفیشنلی پے کرتے ہیں اور ہم جو ہے ان کو ایک بڑا اچھا سا اس دفعہ ہم ان کو مہین خان اکیڈمی میں لے کے جا رہے ہیں وہاں انڈل لائٹس کھیلیں گے ٹاپ کلاس امپائرز امپائرنگ کریں گے اور لائف ٹیلیکاسٹ ہوگا اور دنیا بھر میں جو ہے یہ جاتا ہے امریکہ میں بھی ہماری یہ اس کی ٹرانس میشن جاتی ہے یعنی اتنا شوق ہے کہ آپ سوچ لیں کہ دو سو ملین کے قریب پہلے سال اکراؤز دا گلوپ لوگوں نے دیکھا دوسرے سال وہی تعداد بڑھ کے تین سو ملین ہو گئی اور اس سال ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ چار سو پچاس ملین کو ہم ٹچ کر رہے ہیں انشاءاللہ سو اس سے اندازہ لگتا ہے کہ ٹی بول کی انٹرنس بہت ہے ہمارا جو نیکس ٹرپ ہے اس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ایشیا کپ کے اس پر لے کے جائیں تاکہ ایشیا ٹیموں کو ہم انوالف کریں پھر اس کے بعد ہم آگے جا کے اس کو ورلڈ کپ کے فورم پہ لے کے جانے کا سوچ رہے ہیں سو ارادے یہی ہیں تاکہ یہاں سے اگر کوئی بچہ اچھا نکلتا ہے تو کلب کرکٹ میں چلا جائے وہ کنونیشنل کرکٹ میں جانا چاہتا ہے تو شہر کی ٹیم میں چلا جائے کیونکہ پلیئرز ہمیں اچھے اچھے مل رہے ہیں یہاں سے بولرز بہت اچھے مل رہے ہیں اچھے لگتا ہے کہ جیسے آج کل کی شورٹر ویجنگی کرکٹ ہے لمبی لمبی ہیٹے ماننے والے بیٹرین مل رہے ہیں سو ان کو اگر یہاں سے کوئی پک کر لیتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ پلیئرز کا بڑا فائدہ ہو خود بھی کرکٹر رہے چکے ہیں سر کیونکہ آپ کو پتا ہے ٹیم کی اس وقت کیا کنڈیشن ہماری چل رہی کیا اس سے لگتا ہے کہ ٹیم میں نیا ٹیلنٹ آسا گے گا دیکھیں میں اس کے ابھی ٹیپ بال ٹینس کے لیے آغاز ہے کیونکہ یہ انیشیل لیول ہوتا ہے یہ انیشیل انٹری ہے انٹری پوائنٹ ہے بیسکلی سو اس کے بعد کافی سٹیپس ہیں جس کو ان کو عبور کرنا ہے جیو نو وہ کلب میں کھیلیں گے پھر شہر کی کرکٹ میں کھیلیں گے پھر وہ جا کے کہیں جا کے آپ نیشنل لیول کے اوپر کرکٹ میں آتے ہیں سو وائی نوٹ سٹارٹ یہاں سے لے سکتے ہیں آپ کو لگتا ہے اس میں کچھ کھلاڑی ایسے ہیں جو نامی گرامی یا جانے مانے جیسے تیمور مرزا ہوا ہے اس طرح کے تو یہ ڈائریکٹ ڈومیسٹک کھیل سکتے ہیں ایکچلی وہ آلریڈی کھیل چکے ہوئے ہیں تیمور مرزا تو ڈومیسٹک کھیل چکا ہوئے ہیں فسلہ سٹریٹ کھیل چکا ہے آسد شاہ فسلہ سٹریٹ کھیل چکا ہے تو ایسے پلیئر موجود ہیں ایسا نہیں ہیں لیکن میرے اپنے نزدیک ان کی اپنی فین فالوئنگ ہے اچھے خاصے ان کے فالوئرز ہیں سو ٹیپ بال بھی ایٹسیل ایک ایک کسیم کی پروفیشنل سپورٹ بنتی جا رہے ہیں بہت شکریہ سٹریٹ دو یو نو ٹیپ بال کرکٹ سٹارٹ فرم وچ کنٹری ہم تو بچ پر میں خود بھی کھیلتے تھے لیکن یہ تھا کہ ہم ٹینس بال سے کھیلتے تھے اس کے بعد انہوں نے بالکل کو نکالنے کے بعد ٹیپ پرے تو بالکل اس کی انتار دیتے تھے اب اس کے اوپر انہوں نے ٹیپ چڑھانے شروع کی ہے سو آئی بود رادہ سے کہ سب کانٹینٹ ہمارے ہی ملک سے نکلی ہوگی اس لیے کہ باقی ممالک میں تو کرکٹ اپنی پاپولر نہیں تھی اور ان کے ہاں تو آرگنائز سٹرکچرز ہیں ان کے پاس کرکٹ گراؤنڈز ہیں ان کے پاس بہت ساری چیزیں ہیں ہمارے ہاں تو کرکٹ گراؤنڈز نہیں ہیں سو بچہ جب نکلتا ہے وہ گلی میں کھیلے گا آورا بات ہمارے ہاں تو پاکستان سا ہی نا カراچی کے شہر سناس باپاد سے آپ کا ایک ریکارڈ بھیJust سیکھ اپنے تو ٹیٹس ماچ مشکل رہا ہے ہمارے ہمارے ہ incompatدے ہیں اور کلاپ کرکٹ ی دنیا بالکل ستھالی بہت آنا سوائے ایک بھائی کے بھائی سارے پاس بہت آر gleichzeitig کھیلے دو تین آئے اوپر لیکن یہ ہے کہ وہ نیشنی لیل تک کھا ہے سائیڈ میجز کھھلے لیکن ٹیسٹ ٹیکٹ نہیں کھل سکتا ہے تھنکیو سر